اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح میری یہ دعا ہے سب اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے خوش اور آباد رہے تو عمومن طور پر اس طرح سے کریم کی ڈبیاں تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو اس کو پھینکنے کی بجائے ہم اس طرح سے اپنی کانچ کی چوڑیاں یا پھر دوسری چوڑیاں سمحال کر رکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ جسیرم کی شیشیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنے بچوں کے نیکلیس پینز اور بہت کچھ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بالپین بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بے ضروری ٹائم پر ہمیں مل سکیں تو اس کے علاوہ ہم ان ڈبیو میں اس طرح سے بچوں کے نیکلیس وغیرہ رکھ سکتے ہیں بینگلز وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئے تو پلیز اس لفظائی کے لئے لائک سبسکرائب پیارا چھوٹا سا کومنٹ لازمی کر دیجئے عطیبت کریم کی ڈبیو میں اس طرح سے ہم بچوں کی کانچ کی چوڑیاں رکھ سکتے ہیں جو کہ ٹوٹیں گی بھی نہیں ہے کہ شادیوں میں کہیں جانا ہو تو سفر کے دوران بیکس کے اندر اکثر اوقات وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو اس طرح سے محفوظ ہو جائیں گے اس طرح سے بچوں کے ہیر بینڈز وغیرہ ہم اس طرح سے رکھ دیں گے کیونکہ جب ہم خرید کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ گتہ ہوتا ہے بعد میں وہ ٹوٹ جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے تو اس کے علاوہ ہم اس طرح سے اپنی بچوں کی چیزوں کو اس کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی ایسی ڈی بی میں اور اس طرح کے بوکس میں اپنے بچوں کی تمام طرح جیولیری ہم ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں وقتاً فوقتاً مل سکے تو آپ کو میرا یہ زیرو کوسٹ ہیک کیسا لگا تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کومنٹ میں کر دیجئے گا تو اس کے علاوہ ہماری ٹپ نمبر ٹو یہ ہے بالوں میں ہلکی سی نمی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ گندگی آ جاتی ہے تو اس طرح سے انہیں صاف کرنے کے لیے ٹیلکم پارڈر کو اس پر ڈال کر اچھی طرح سے کپڑے کی مدد سے رگ رہے یقین کریں منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کا کنگا صاف سترہ بلکل پہلے جیسے نہیں ہو جائے گا اور آپ کا شہر بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا تو اس کے علاوہ ہماری ٹپ نمبر ٹی ہے کہ سردیوں میں اکثر کار شوز میں سے ایسی بری سمیل آتی ہیں کہ جس سے بہت کمرے میں پوری سمیل ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے میٹے سوڑے کو اس طرح سے پورے شوز کے اندر ایک ایک چمچ بھر کر ڈال دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سا ہلانے کے بعد دھوک کے اندر ہنٹے رکھ دیں اس سمیل بلکل ختم ہو جائے گی موسیقی